بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نیشنل سٹیڈیم سے شازے بلی آپ کے ساتھ پاکستان بمقابلہ نیوزیلینڈ دوسرے دن کے خیل کا اقتطاہم آج ہوا اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کی دومننس ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے جس طریقے سے آج جنہوں نے باتنگ کیے 165 for no loss آج کے دن کا آغاز شاید پاکستان کے لیے اتنا اچھا نہیں تھا کپتان بابر آزم جن سے سب امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ بابر آزم اپنی پہلی ڈبل سینچری سکور کریں گے اوور نائٹ سکور پر آؤٹ ضرور ہوئے لیکن اس کے بعد آگا سلمان نے انکس کو سنبھالا آگا سلمان نے اپنی پہلی سینچری بنائی اچھا کھیلے تگڑا کھیلے کچھ شورٹس ایسی ماری کہ جو دیکھتا ہوا کہیں میں بہت مزہ آ رہا تھا لیکن آگا سلمان کے علاوہ کوئی بیٹھ سپن اتنا کانٹریبیوٹ نہیں کر سکا نومان علی نے 76 بالز کھیلی لیکن زیادہ رنز نہیں بنا سکے پاکستان نے پھر بھی اچھے رنز بنا لیے 438 لگ رہا تھا کہ نیزلینڈ جو ہے وہ ابرار کے اگینز سٹرگل کرے گا مگر نیزلینڈ ایک تگڑے پلان کے ساتھ آیا اتنے تگڑے پلان کے ساتھ آیا کہ ابرار ہو میر حمزہ ہو یا پھر چاہے وسیم جونئر ہو یا نومان علی ہو کوئی بھی وکٹ نہیں لے سکا وکٹ بڑی فلیٹ ہے ٹریک بڑا فلیٹ ہے پاکستانی بولرز نے بڑی کوششیں کی ہیں لیکن بالنگ نہیں کر سکے اب یاگا سلمان پریس کانفرنس میں آئے تھے بتا رہے تھے کہ کل رات سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی جس کی وجہ سے وہ آج فیلڈ میں پارٹسپیٹ نہیں کر سکے آلاکہ انہوں نے بیٹنگ کی سینچری سکور کی لیکن فیلڈ میں آئے تو ان کو چکر آ رہے تھے وہ واپس سلے گئے آگا سلمان کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک ایمپورٹنٹ بولر ہو سکتے تھے کیونکہ نیزلینڈ کے دو لیفٹ اینڈر بیٹسمن کل رہے تھے ٹومینٹ کر رہے تھے اور آگا سلمان اگر آف سپن کرتے تو لیفٹ اینڈر کے گئے آف سپنے ایک تھریکٹنگ آپشن ہو سکتا ہے بابر آزم نے خود تین اوار کیے لیکن اتنا کچھ کر نہیں پائے پاکستان کے لیے ایک اور مسئلہ ابراہ رحمت کے ہاتھ میں آج چھوٹ لگ گئی تھی فیلڈنگ کرتے ہوئے جس کے بعد آئے تو ان کے ہاتھ میں بینڈش تھی اور امپائر نے ان کو بالنگ کرنے سے روک دیا تو ابراہ رحمت نے بالنگ بھی نہیں کی تو اب دیکھتے ہیں کہ کل پاکستان کس سٹریٹیجی کے ساتھ آتا ہے آج تو ٹوم لتھم اور ڈیوین کونوے نے واقعی میں بڑی زبزز بیٹنگ کی ہے اپنا ٹائم پورا لیا ہے لیکن بہت اچھا بھی کھیلے ہیں پاکستان کے لیے چیلنج ہے اب پاکستان اس چیلنج کو کیسے کوپ آپ کرتا ہے اس ٹیسٹ بیچ میں یہ دیکھنا ہے جہاں تک پاکستان کی سٹریٹیجی کی بات کریں تو سٹریٹیجی پاکستان کی تھی اچھی لیکن جب وکٹ اتنی سلو ہو وکٹ اتنی لو ہو اور وکٹ سریٹیجی کی ہو پہلے دن موائسچر تھا تھوڑا سپنہ اس کو بھی باؤنس مل رہا تھا پاکستان کی وکٹیں بھی گری کچھ خراب شورٹس ہم نے بھی کھیلے لیکن آج کیوی اوپنرز نے کنننشنل بیٹنگ کی اور ان کی کوئی وکٹ نہیں گری بیرامزہ کے بارے میں کافی باتیں ہو رہی ہیں کافی ان پر تنقید ہو رہی ہیں گیندے انہوں نے کچھ اچھی کی ہیں لیکن وکٹ سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہا تھا انشاءاللہ پاکستان آگے اچھا کرے گا جب ریورٹ سوئنگ ہونا سٹارڈ ہو جائے گی اب گیم اس سٹیج میں جا رہا ہے کہ ہم ریورٹ سوئنگ ایکس پیک کر سکتے ہیں جب ریورٹ سوئنگ ہونا سٹارڈ ہو جائے گی تو پاکستان کے کچھ چانسز بن سکتے ہیں آپ دوسرک بات سٹارز کے اوپشن ہے آپ ہمیں سٹارز دیں ہم کوشش کریں گے کچھ سٹارز سے بھی آگیا آگیا آپ کی بات کروائیں اور اسی طریقے سے آپ سے جھڑے رہیں تو آپ کی سپورٹ ہمیں چاہیے آپ ہمیں سپورٹ کریں ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ کل پاکستان کچھ وکٹیں لے اور اس لینڈ کو بیک فٹ پر کرے اس کے بعد تگڑی بیٹنگ کرے اور انشاءاللہ اس میچ کو جیتنے میں کامیاب ہو شازے بلی کو نیشن سٹیڈیم سے دیجئے گا اجازت فی ام آنے لا دوستوں